حضور صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شان و شوکت کا حال یہ ہے دربار رسالت میں جب آقا اکنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسال کی ایام قریب آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ بنت صدیق سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں حضرت علی شہرِ خدا کی ماں حضرت سہرہ کی ماں حسن حسین کی ماں سارے جہان کے سیدوں کی ماں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا مری ابا بکر فلیسلی بن ناس عائشہ ابو بکر کو حکم دے مسلح امامت پہ آ جائے لوگوں کی نماز پڑھائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا رجل رقیق القلب میرا بابا بڑا نرم دل بند ہے سباہ باب کہیں گے سبحان اللہ میرا بابا بڑا نرم دل بند ہے آپ کے مسلح پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اتنی جرت نہیں رکھتا سرکار ہو آپ کے عشق میں ایسا گرفتار ہے آپ کا مسلح ہو میرا بابا آ جائے وہ اتنی جرت نہیں رکھتا آقا اکنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ زید نہ کر عائشہ زید نہ کر عائشہ زید نہ کر واللہ شعب اللہ والمومنون یسل بن ناس اللہ ابا بکرین عائشہ بو بکر کے علاوہ نہ اللہ مان رہا ہے نہ ایمان والے مان رہے ہیں حکم دے مسلح امامت پہ کھڑا ہو جائے اور پھر خود ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سید نہ صدیق اکبر فاروق عاظم کی معیت میں ایک کافلہ بیجا نماز زہر کا وقت ہوا نماز کا وقت ہوا حضرت بلال حبشی نے ازان دی فاروق عاظم نے نماز پڑھائی بعد میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا پوچھا نماز ہو گئی ہے سب نے عرض کیا سرکار نماز ہو گئی ہے پوچھا کس والی آواز نے رحمت کے پھول نشاور فرمائے اور فرمایا ابو بکر نہیں تھا فرمایا میرا ابو بکر نہیں تھا عرض کیا موجود تھے فرمایا پھر عمر نے پڑھائی نماز نہیں ہوئی سارا زمانہ جو شریعت متحران امامت کی شرائط قائم کی ہیں اگر ان پہ پورا اتر کے نماز پڑھائے ہو جائے عمر پڑھائے تو کیوں نہ ہو سرکار نے فرمایا نہیں ہوئی عرض کیا سرکار عمر نے پڑھائی ہے فرمایا نہیں ہوئی پوچھا کیوں فرمایا واللہ لا جنبغی لے قوم فی ہم ابا بکر نہیں امہم غیر ہو کسی قوم کو صدا وار نہیں جس میں میرا ابو بکر و مسلح امامت پہ کوئی اور آجائے اور پھر خود حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاج دار حالت مراد کل کفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غزن فر باب مدینہ العلم اس امت کے اسطاب امت کے نبی کے دامات ہم راز مصطفی دم ساز مصطفی مولا علی مشکل کشا شہر خدا علی کے نام پہ جھوم کے کہو سبحان اللہ ان پر تو ہمارا امام احمد رضا بھی فرماتا سلام احمد سہر و برادر آمدہ حمزہ سردار شہیدہ ام اکبر آمدہ بنت احمد رون کے کشانہ و بانویت گوشت و خونش و لخمش جی تو مصطفیٰ کا بھائی ہے سبحان اللہ کہے نا تو مصطفیٰ کا بھائی ہے حضرت علی شہر خدا کو یہ شرف و عزاز حاصل ہے جن کو دربار رسالت سے یہ انام ملا فرمائے یا علی انتا خیف دنیا وف الاخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے حضرت علی شہر خدا کو فرمائے علی تجھے مبارک ہو تو مصطفیٰ کا بھائی ہے اور تُو ان کا دماد ہے وہ تیرے سسرے محترم ہے حمزہ سردار شہیدہ وہ تیرے چچا کا نام ہے آگے فرماتے بنت احمد ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ملکہ عالم ملکہ فدوس بری نور چشم رحمت اللی العالمین عفت کا گنجے گرا قسمت کا درہ نہا شہزادی کون مکان حسن حسین کی ماں سیدہ نساء اہل جنہ سیدہ نساء العالمین خاتون جنت ساتھی ماں تو زہرہ وہ تیری بیوی سابا وہ تیرے بچوں کی ماں وہ تیرے گھر کی رونک علی تیرا خون ان کے خون میں ان کا خون تیرے خون میں ان کا گوشت تیرے گوشت میں تیرا گوشت ان کے گوشت میں جبا ہم یک جگر ہوا جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک تار دی جاتی ہے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے خود علی بلا کے فرمایا اب قربان جائے علی تیرے جیسا بہادر کہاں سے لائیں علی تیرے جیسا سچا کہاں سے لائیں فرما مجھے بلا کے سرکار نے فرما علی تین بار تیرے لئے سفارش کی ہے مولا تیری اجازت علی کو مسلح امامت پہ لے ہو تین بار سفارش کی ہے کہتے تینوں دفعہ جواب آیا یہ ابو بکر صدیق کی شان کا ظاہر ہونا تھا تینوں دفعہ جواب آیا نہیں پیارے مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کے علاوہ کسی کا نہیں کسی کا نہیں کسی کا نہیں ہے جس پھر صرف ابو بکر آ سکتا ہے اس کی شان و شوقت کا حال یہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا فرمایا کہ کسی شخص پر نہ سورج تلو ہوا نہ کسی شخص پر سورج غروب ہوا جو نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے یہ سب سے بڑا مرتبہ رکھتا یہ وہ ہستیہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا آقا کنین صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری امت کے سارے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں اکیلے جار غار کے ایمان کو رکھ کے وضل کیا جائے خدا کی قسم میری امت کے ایمان کا ترازو کا پلڑا ہلکا پڑ جائے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی باری رہے گا باری رہے گا یہ وہ حسنی ہے جس کے بارے میں آقا کنین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وآمار خیر الولین وخیر الاغرین وخیر اہل سماوات وخیر اہل الاردین اللہ نبیشین والمرسلین ابو بکر ومر پہلو سے بھی بہتر بعد والو سے بھی بہتر زمین والو سے بھی بہتر آسمان والو سے بھی بہتر مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد